دیکھیں فرینڈز بڑیہ طریقے سے بیلنس بن رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹرننگ کتنے بڑیہ طریقے سے کر لی رہی ہیں ٹرن کرتے ٹائم پہ سکوٹی کا ہینڈل پورا گھما کے آرام آرام سے سپیڈ بڑھائیے گا دیکھیں گا بہت بڑیہ طریقے سے جائیں گی سپیڈ کو ایک ریدم میں بڑھائیے گا اور پیر ہوا میں رکھتے پھر اوپر رکھ لیجئے گا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ایک ریدم میں سپیڈ بڑھائی تو سکوٹی کا بیلنس آرام آرام سے بننے لگا ہے دیکھیں ٹرننگ کو دیکھیں بہت بہترین ریسپانس ٹرن کرتے ٹائم پہ پورا سٹیرنگ گھما کے دیرے دیرے سے سپیڈ بڑھائیں گے پھر کم کریں گے پھر بڑھائیں گے دیکھیں اب سپیڈ بڑھائیں گے سیتھے بڑھائیں سپیڈ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ کو ابھی ان کی سپیڈ بلکل کم ہے کم سپیڈ میں کبھی بھی بیلنس نہیں بنتا اوپر سپیڈ بھی نہیں کرنی ہے دیکھیں اب ایک ریدم میں سکوٹی کی سپیڈ کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا بیلنس بہت بڑھائیہ ذریقے سے بنے گا دیکھیں بہت اچھے ریسپونس کے ساتھ سب لوگ فرینڈز اگر آپ پریکٹیس کر رہے ہیں سب اپنا سجیشن دیتے ہیں آپ تھوڑا سا یہ جو پریکٹیس ہے اس کو کنٹینیو رکھے گا پریکٹیس کرتے رہیے گا پرفیکٹ نیس آتے رہے گی دیکھیں ایک سجن سمجھا رہے ہیں آپ کو بھی ٹیپس دینے والے بہت سارے لوگ ملیں گے کانفیڈنس کوئی کہیں گے کانفیڈنس انکریز کریں گے کوئی کہیں گے بہت اچھا ہو رہا ہے کوئی اپنا سجیشن دیں گے کہ یہ غلط ہے آپ کی ایج زیادہ ہو گئی آپ نہیں ڈرائیب کر پاؤ گے اور آپ ایسے کریے آپ اس ٹائپ سے پریکٹیس کریے تو فرینڈز آپ اپنی پریکٹیس کانٹینیو رکھے گا دیکھئے دیکھئے یہ جو انکل ہیں ان کو سکھا رہے ہیں کہ ایک پیر جمین میں رکھئے اور ایک پیر اپر رکھے پر فرینڈز اس سے سیپ نہیں رہتا ہے اگر ایک پاؤں میں کچھ پتھر لگ گیا تو پاؤں فریکچر ہونے کا بہت پاسیبلیٹی رہتا ہے اگر آپ پاؤں ہوا میں رکھے دونوں پیر ایک ساتھ اپر رکھیں گے تو آرام سے بڑیا طریقے سے بیلینس بھی رہے گا اور سیفٹی رہتی ہے دیکھئے ایسے ایک پیر میں ہم جو پرفیکٹلی چلا رہے ہیں وہ لوگ چلا سکتے ہیں بہت سٹارڈنگ سیکھنے والے دنوں میں ایک پیر میں چلانا that's very tough دیکھئے فرینڈز دیکھ سکتے ہیں سب اپنا اپنا سجیسن دیتے ہیں تو فرینڈز پلیز دونوں پیر جمین میں رکھے پریکٹس کریے کبھی بھی پیر ہوا میں رکھئے پھر اوپر رکھنے کی کوشش کریے فرینڈز دیکھئے اب ایک پیر رکھنے والے میتھر سے کتنا tough پڑ لیا ہے ایک پیر رکھنے سے balance نہیں بنتا ہے دونوں پیر سے balance بنے گا دونوں پیر جمین میں رکھے کبھی بھی پریکٹس کرنی ہے تو دونوں پیر ایک ساتھ رکھئے گا سجیسن سبی لوگ اپنے اپنے دنگے آپ اپنے دماغ سے کام کریے اور سائد جو میتھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ حد تک آپ کا سکوٹی سیکھنے میں ہیلپ جرور کرے گا فرینڈز اگر آپ میری ویڈیو سے کچھ سیکھتے ہوں جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں